بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں محمد یوسف آج ہمارا چوتھا لیکچر جو ہے وہ بائیو سٹوڈنٹس کے لیے ہے سٹیسٹیکل تھیوری اور اس کا چپٹر نمبر فور جو ہے ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے اس میں جو ہے کچھ چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں اسی کو آگے لے کے ہم چلیں گے لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا چپ لیکچر تھری میں ہمیں جو ہے وہ میور چپٹر فور جو ہے اس بک آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے یہ بک لے لی ہوگی جس کا ٹائٹل پیج میں ہر روز لگاتا ہوں ہر دفعہ لیکچر میں یہ آپ جلد جلد پرچیز کریں اس سے آپ کو مزید ہے وہ آسانی ہو جائے گی چپٹر فور جو ہے میورز آف ڈسپرشن میں لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ سٹینڈرڈ ایوییشن کا ٹاپک ایک کیا تھا اور اس میں جو ہے ہم نے اس کا ڈیفنیشن بھی دیکھی تھی اس کا فارمولا بھی کیا تھا اور کسٹن بھی کیا تھے اور آپ لوگوں کو جہاں آسائنمنٹ کے طور پر ایک کسٹن دو کسٹن دیئے تھے میرے خیال میں اور ابھی تک جہاں وہ کسی نے یہ کسٹن جہاں وہ سب میٹ نہیں کروایا تو آپ کو سنڈے کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کوشش کیا کریں اس طرح کے جو کسٹن آپ کو دیئے گئے ہوتے ہیں ایک لیکچر دو یا تینوں کے کمبائن کر کے ان کو جہاں وہ لازمی جہاں وہ سب میٹ کروایا کریں اور جن کی سٹوڈنٹس کی مسٹیک تھی لازم وہ بھی جو ہے وہ کریکٹ کروائے گئے تھیں جس میں ربینہ شرف کی تھی ایک دو مسٹیک انہوں نے کیا بڑی اچھی کوشش کی ان کی جو ہے وہ کریکشن کروا دی گئی تو چلیں اب لیکچر کی طرف جاتے ہیں ٹاپک کی طرف جو ہے لازم جو ہے آپ نے سٹینڈ ڈیویشن کی تھا سٹینڈ ڈیفنشن اور اس کا یہ فارمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے سمیشن ایکس مائنس ایکس بار کا سکیئر آور اینڈ انڈر روٹ تو اس کے آپ نے کوششن بھی کیے تھے پریکٹس کے طور پر ایک دوبارہ پھر ہم جو ہے آپ کے اس حولت کے لیے دوبارہ ایک حل کر رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا ایزی بے میں میرے سننے میں آیا جو ہے وہ میتیمیٹک فارم جو ہے وہ زوالوجی کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اس کو ایزی کرنے کے لیے لازم اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہم نے یہ کی ہے پچھلے جو آپ کے لیکچر تھے اس میں ویڈیو علیدہ تھی آڈیو علیدہ تھی تو اس لیے آپ کو پرابلم آرہا تھا اب جو ہے آپ کے لیے یہ آڈیو ویڈیو یہ کٹھا کر دیا گیا ہے اس لیے جو ہے آپ کوئی سہولت بھی ہو جائے گی اور جو پائنٹس ہم کر رہے ہوں گے جو جہاں پر ہوں گے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈیٹا ہے ایک کالم دیا گیا ہے اس میں جو ہے ہم نے کیا معلوم کرنا ہے سٹینڈڈ ڈیویشن معلوم کرنا ہے سٹینڈڈ ڈیویشن کے آپ کو لائسٹ ٹیم دو فارمولے تھی اگر آپ کو یاد آہ پر دیکھیں تو دو فارمولوں کی مدد سے آپ نے جو ہے اس معلوم کیا یہاں پر جو ہے ہم پھر دوبارہ سٹینڈ ڈیویشن معلوم کر رہے ہیں اس سے پہلے سب سے پہلے تو ہے ہم نے مین معلوم کیا مین کے لیے آپ نے دیکھا سمیشن ایکس آور ن یہ جو ویلیو دی گئی ہیں یہ سکس ویلیو ہیں ان تمام کو ایڈ کیا اس کو لکھا ہوئے سمیشن ایکس چار سو پچاس اور یہ نمبر اف ویلیو جو ہے وہ کتنی ہے وہ سکس ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کیا یہ مین آ گیا یہ مین جو ہے وہ صرف اس کے مدد سے اس فارمولے کے اندر بعض افعہ یوز ہوتا ہے آپ کو یہ پچھلا فارمولا لاسٹ ٹیم دیا تھا سمیشن ایکس مائنس ایکس بار اس میں یہ ایکس بار استعمال ہوا لیکن آج آپ کو ایک اور فارمولا دے رہے ہیں سٹینڈر ڈیویشن معلوم کرنے کا جو کہ اس سے بھی ایزی ہے مطلب اس میں آپ نے تین کالم بنایا تھے ایک ایکس کا دیا ہو تھا آپ نے پہلے ایکس بار نکالا پھر ایکس میں سے ایکس بار مائنس کیا پھر ایکس میں سے ایکس بار مائنس کا سکیر کیا آج ہے اس سے بھی آسان فارمولا آپ کے لئے دیا گیا ہے کہ ایک ایکس کا کالم دیا گیا ہو تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایکس سکیر کا کالم بنا لینا ہے اس میں دیکھیں یہاں پر ایک x کا کالم تھا 60, 120, 10, 50 70, 140 آپ نے کیا کہ اس کا سکیر کر لیا تو 60 کا سکیر 60 کافی سکیر 10 کا سکیر اسکیر یہ سکیر جو ہے آپ نے لے لینے ہیں سکیر کے والے کالم کو sum of کرنا ہے x کے کالم کو sum of کرنا ہے تو دو یہ کالم ہیں ان دونوں کو جمع کریں گے نیچے آپ کے پاس ایک فارمولا نظر آ رہا ہے submission x square over n minus submission x over n whole square یہاں یہ دو کالم کی ویلیو جسٹ اس میں پٹ کریں گے اس کو سال کریں گے اور انڈر پڑ لیں گے تو آپ کے پاس سٹینڈر ڈیویشن آ جائے گا تو یہ پہلے والے فارمولا جو لاسٹ ایم آپ نے کیا سا اس سے بھی ایزی کر دیا گیا ہے آسان فارمولا ہے تو آپ کی مرضی ہے وہ والا فارمولا یوز کر لیں یا یہ والا کر لیں یہ اس میں وہ کنڈیشن نہیں ہوگی کہ آپ نے کونسا لگانا ہے جو آپ کو ایزی لگیا آپ نے پہلے والا بھی دیکھا تھا اس میں بھی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے سٹینڈر ڈیویشن اس طرح معلوم کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ پریکٹس کے طور پر یہ آپ نے سٹینڈر ڈیویشن معلوم کرنا ہے ڈیٹا دیا گیا ہے آنسر بھی دیا گیا یہ سمجھیں آپ کی آسائنمنٹ ہے اور جو کہ آپ نے لیکچر ختم ہونے کے بعد شام تک یہ آپ نے کوشی کرنی ہے اس کو سمیٹ کروانا ہے ہر سٹوڈنٹ نے بہت کم سٹوڈنٹ ہیں جو سیرس لے رہے ہیں اس کو حل کر رہے ہیں یہ آپ چیزیں آپ کریں گے تو آگے جا کے مزید چیزیں آپ کو سمجھ جائیں گے اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کے لئے مشکل ہوگا طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے آسانی سے جائے ایک پیچ پر یہ ڈیٹا لکھیں جیسے اوپر آپ کے سامنے یہ حل کیا گیا اسی انداز میں ایک پیچ پر یہ حل ہو جائے گا اس کی پکس بنائیں اور جائے اس کو اپنا نام لکھے جائے وہ سٹینڈ کروانے تو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں فارمولا بھی دیا ہے اس فارمولا کے مطابق آپ نے سٹینڈرڈ ایویشن معلوم کرنی ہے یہ دوسرا ڈیٹا دیا ہے یہ مطابق ڈیٹا وہی ہے اس پہ جائے فارمولا دوسرا لکھا ہوا ہے جو پہلے آپ نے لاسٹ ٹیم کیا تھا سمیشن ایکس میں نے اس بار کسکر اوور این اس میں جائے دوسرا فارمولا لگا ہے اس میں دوسرا اس کا آنسر دیکھیں دونوں میں آپ اگر غور کریں دونوں کانسا سیم ہے دونوں فارمولے آپ لگائیں دونوں پیجوں پہ حل کریں پھر آپ جو ایزی لگے گا وہ آپ نے نیکس جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے لیکن یہاں یہ دونوں سوال آپ نے حل کرنے ہیں دونوں فارمولے لگانے ہیں اور پھر دونوں سینڈ کرنے ہیں دونوں اسائنمنٹ ہیں سمجھیں آپ کے پاس جس سے دونوں کا جواب جو ہے وہ سیم آئے گا لیکن جو ہے اس کا جو ہے فارمولا ڈیفرینٹ ہے بعد میں آپ کے لئے سہولت ہوگی آپ جو انسا مرضی فارمولا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو ہے آپ کے سامنے ایک ڈیٹا دیا گیا ہے جس میں کیا کرنا ہے اگر کوشٹن دیکھے لکھا ہوئے فائنڈ دس ویرینس پیچھے جو دو کوشٹن جو دیا گئے تھے اس میں لکھا ہوئے تھا فائنڈ سٹنڈ ڈیویشن یہاں پر جو دیا گیا ہے یہاں پر لکھا ہوئے فائنڈ سٹنڈ ویرینس تو ان کا ریلیشن آپ آپ کو بتائیں گے کبھی یہ سٹنڈ ڈیویشن پوچھ لیتا ہے کبھی ویرینس پوچھ لیتا ہے یہاں جس آپ کو ایک مختلف سٹائل سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح حل کر سکتے ہیں وہ جو پر فارمولا دیا گیا تھا ایکس مائنس ایکس بار اس میں بھی اسی طرح معلوم کرنا ہے سب سے پہلے اس کا مین معلوم کیا دس ویلیوں تھی دس کو ڈیوائیڈ کیا پھر ایکس کی ہر ویلی میں اسی مین مائنس کیا پھر اس کالم کا سکیر لیا اور اس کو سم کر کے فارمولا میں پٹ کر دیا تو جب ویرینس معلوم کرتے ہیں آپ دیکھیں سگما سکیر لکھا ہوا ہے سگما سکیر یہ ہے دو سو ساٹھ ایشارے زیرو چار اور جب سٹنڈ ڈیویشن ہوتا ہے تو یہاں سکیر نہیں ہوتا نیچے آئے گا تو اس میں مزید آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی دوبارہ پھر ویرینس کی آپ کے سامنے دیفنیشن بھی لکھی ہوئی ہے اور نیچے فارمولا بھی آ جائے گا ویریس جفائن ایز دا ایوریج آف سکیر ڈیویشن آسکیر آف سچینڈر ڈیویشن آف سیٹ آف ابزرویشن یہ ویرینس کا فارمولا ہے تو ابھی تک جو جتنے بھی آپ نے کسٹن کیے تھے وہ انگروپ ڈیٹا کیے تھے اب جو آگے ہم کسٹن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گروپ ڈیٹا کے تو گروپ ڈیٹا کی نشانی یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو کالم ہوتے ہیں پچھلا چپٹر جو آپ نے کیا تھا اس میں بھی دیکھا تھا گروپ ڈیٹا اور انگروپ ڈیٹا اور یہاں بھی گروپ ڈیٹا اور انگروپ ڈیٹا کی کسٹن ہے معلوم کیا کرنا ہے جی وہی سٹینڈر ڈیویشن ہی معلوم کرنا ہے لیکن فار گروپ ڈیٹا تو یہاں دیکھیں آپ کے سامنے فارمولا لکھا ہوا ہے دو فارمولے دیئے گئے ہیں وہی دو فارمولے جو آپ نے اوپر انگروپ ڈیٹا کیلئے کیے ہیں یہاں پر بھی وہی دو فارمولے ہیں لیکن یہ گروپ ڈیٹا کے لئے ہے فارمولے میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا فارکہ سمیشن ایف بریکٹ ایکس منس ایکس بار کا سکیر اوبر این سیم وہی فارمولا فرق صرف وہ ایف کا آگیا ہے اس میں ایف جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے یہاں پر لکھا ہوئے آگے ایکس بار ایکس بار کا فارمولا یہ بھی آپ پہلے کر چکے سمیشن ایف ایکس اوبر سمیشن ایف مطلب پچھلے والے میں آپ نے ایکس جو معلوم کیا تھا اس میں جو آپ نے ایکس کیا ہے بار معلوم کیا ہے اس میں صرف ایکس کے کالم کو جمع کیا اور این پر ڈیوائیڈ کر دیا لیکن جب آپ اس فارمولے میں کریں گے تو ایف کو ایکس کے کالم سے ملٹیپلائی کریں گے اور ڈیوائیڈ جو کریں گے تو وہ سمیشن ایف کے کالم سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کے بعد وہ ایکس بار کا فارمولا اس میں use ہو کر نیچے والا فارمولا ہے simplified فارمولا submission ایف ایکس square over ان minus submission ایف ایکس over ان کا square under root یہ دو فارمولے ہیں دو فارمولے میں سے جو آپ کو easy لگے گا اس کے مطابق آپ جو ہے ہے وہ سٹینڈڈ ڈیویشن معلوم کر لیں گے چلیں آپ کوشن کی طرف آتے ہیں یہ کوشن دیکھیں فائنڈ کیا کرنے سٹینڈڈ ڈیویشن معلوم کرنے اور گروپ ڈیٹا یہاں کوشن کے اندر اس نے لکھا ہے گروپ ڈیٹا لکھے یا نا لکھے آپ کو پتہ ہو جانا جی جب ایف کا کالم آ جائے گا تو یہ جو ہے وہ گروپ ڈیٹا کا ہے تو کوشن جو ہے اس نے میں اس نے دینا ہے ایک ایکس کا کالم اور ایک ایف کا کالم تو سب سے پہلے آپ نے کیا معلوم کرنا ہے ایکس بار ایکس بار کا فارمول آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو سمیشن ایف ایکس اور سمیشن ایف تو آپ کیا کریں گے ایف کے کالم کو ملٹی پلائی میں نے آپ کے لیے یہ جو ہے وہ کلوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہیں دیکھیں ایکس کا کالم دیا گیا ہوگا ایف کا کالم دیا گیا ہوگا آپ کیا کریں گے ایف کے کالم کو ایس کے کالم سے ملٹی پلائی کرائیں گے مطلب 3 multiply by 2 یہ کیا آگیا 6 5 multiply by 3 15 7 multiply by 2 14 اس طرح جو ہے f کے کالم کو x کی ہر ویلیو سے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کالم کو sum up کر لینا تو اس کو sum کریں گے کس کالم کو f x کے کالم کو یہ 60 آگیا اس کے بعد f کے کالم کو add کریں گے یہ 10 آگیا تو اس کو اس پر divide کریں گے تو یہ آپ کا 6 آگیا یہ 6 کا ہے x bar ہے mean ہے یہ کہاں استعمال ہوگا یہ آگے جو ہے معلوم ہوگا اگلے کالم میں مطلب یہ والا کالم x minus x bar کے کالم میں تو اس بھی آپ کیا کریں گے x کی ہر ویلیو میں سے x bar minus کریں دیکھیں پہلا x جا ہے وہ کتنا ہے پہلا x ہے 3 اس میں سے minus کیا 6 یہ آگیا minus 3 پھر دوسرا x کیا ہے جی 3 اس میں سے minus کیا 6 3 minus 6 2 minus 6 اس طرح جب minus کرتے جائیں گے تو x minus x bar کا کالم آ جائے گا پھر اس کالم کو کیا کریں گے square کر لیں گے minus 3 کا square 9 minus 1 کا square 1 تو minus والی ویلیو کیا ہو جائیں گی پلس ہو جائیں گی تو یہ آگیا آپ کا x minus x bar کا square اب کیا کریں گے اس کالم کو multiply کریں گے f کے کالم سے f کا کالم کا ہے یہ ہے جی آپ کے پاس f کا کالم f کے کالم کی پہلی ویلیو ہے 2 تو اس 2 کو آپ نے multiply کرنا ہے 9 سے تو یہ کتنا آگیا 18 پھر f کی دوسری ویلیو کتنی ہے جی 3 اس کو multiply کرنا ہے اس کالم سے 1 سے تو یہ 3 آ جائے گا اس طرح جب آپ multiply کر دیں گے اور اس کو جب آپ sum کریں گے تو یہ آگیا 40 تو یہ 40 جو ہے اب آپ کے پاس variance کا جو اپنے فارمولہ ہے یہ اوپر پڑا ہے submission f minus x bar کا square یہاں 40 استعمال کیا اور بٹے میں یہاں دیکھیں یہ دو چیزیں مختلف ہیں اوپر آپ فارمولے میں n تھا یہاں n minus 1 ہے تو یہ دو فارمولے ہوتے ہیں large value کے لیے small value کے لیے کبھی وہ n لگا دیتا ہے کبھی n minus 1 لگانا ہے تو اس میں آپ نے confuse نہیں ہونا آپ n ہی لگائیں کیونکہ یہ small data ہے تو small data میں جو ہے وہ n ہی use ہوتا ہے یہ جو ہے وہ lengthy جا کے آگے جا کے research work میں کوئی جب data بڑھا ہو جائے گا وہاں ہیں گے تو جو ہے آپ کا اس کا معلوم ہو جائے گا ویریس ایسکر اور ویریس کی علامت جہاں ایسکر ہے ایسکر جہاں وہ آپ کا جائے گا فور پینٹ پور پور یہ دیکھا جی آپ نے یہ ایک فارمولہ تھا جو آپ کو x minus x bar کی فارمیں کیا اگر آپ دوسرے فارمولہ لگا کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے مطابق آپ کو حل کر سکتے ہیں standard deviation یہاں یہ آپ نے جو فور پینٹ فور نکالا ہے یہ ویریس ہے ابھی اس کی آپ نے جذر لینی ہے فارمولے میں یہاں تک اس نے جو حل کیا ہے solution کیا ہے سکیئر کا ہے جب اس کا آپ underroot لیں گے تو وہ جو ایسا آ جائے گا وہ اس کا جواب وہ ہوگا standard deviation اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو standard deviation کے اس نے جو ہے comparison کی فارم میں دونوں فارمولے لکھے ہیں گروپ والا بھی اور انگروپ والا بھی پہلا اس نے گروپ والا لکھا x minus x bar کا سکیئر اور اسی کے نیچے لسے نے لکھ دیا ساتھ ایف لگا دیا اور آگے جو ہے وہ x سکیئر کے والا فارم میں لکھا اور نیچے اس کا گروپ والا مطلب گروپ اور انگروپ اس نے دونوں جو ہے وہ اوپر نیچے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ آپ نے دونوں فارمولے میں فرق ہے صرف دیکھیں اگر آپ غور کریں صرف ایف کا فرق ہے ایف ساتھ کیا ہے extra multiply ہو رہا ہے اس کے پاس یہ جو data ہے آپ کے پاس ایک x کا column دیا ہوا ہے اور ایک f کا column دیا گیا ہے اور اپنے کرنا کیا اگر آپ سوال پڑھیں اوپر calculate standard deviation تو standard deviation لکھتے یا variance لکھتے باتے کی ہے آپ کے پاس وہ دو کالم دے گا ایک x کا کالم دے گا اور ایک f کا کالم دے گا تو ایک x اور f کے کالم کی مدد سے آپ کیا کریں گے وہ standard deviation معلوم کریں گے جیسے اوپر آپ نے practice کی ہے یہاں میں نے یہ solution دے دیا اس میں دوسرا فارمول لگا ہے وہ کو دونوں فارمولوں کی مدد سے آپ کو نکال کے دکھا دیا ہے کہ variance آپ نے کیسے معلوم کرنے اس کے بعد data اس وام میں بھی آ سکتا ہے بعض اوپر data جو ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے یہاں x نہیں ہوتا تو اوپر والے سوال میں دیکھیں x کا کالم آپ کو نظر آ رہا ہے zero one two three four یہاں آپ کو x نظر نہیں آ رہا اس کا کیا کریں گے اس میں آپ x کا کالم خود نکالیں گے last time بھی آپ کو اگر بتایا تھا x کا کالم کیسے نکلے گا one forty جو پہلی جو آپ کے پاس value ہیں one forty اور one forty four point nine ان دونوں کو add کریں گے دو پر divide کریں گے تو آپ کا x کا کالم آ جائے گا solution میں اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے x نکھا ہوا one forty two point five تو یہ کیسے آیا one forty plus one forty four point nine اس کو divide کیا two پہ تو آپ کے پاس x کا کالم آیا گا اسی طرح one forty five plus one forty nine point nine اس کو دو پہ جب divide کریں گے تو یہ ہو جائے گا one forty seven point five اس طرح جو x کا کالم آپ آجے گا f کا کالم دیا گیا ہوا ہے پھر آپ کیا کریں گے f کالم کو x ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا fx fx کیسے آیا one forty two point five کو ملٹیپلائی کر رہا ہے one سے one forty seven point five کو one سے one fifty two point five کو two سے ملٹیپلائی تو اس طرح جو fx کا کالم آ گیا اسی طرح fx x square اب x square کیسے آیا one forty two point five کو one forty two point five سے ملٹیپلائی کر دیں گے اس کا scale لینے x square کا کالم آجے گا پھر اس کو f کے کالم سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا سم کرنے کے آپ فارمولے میں پٹ کر دیں گے اور اس سے آپ کا جواب آجائے گا سٹینڈرڈ ایوییشن کا تو یہاں سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا تو آج جو ہے جسٹ آپ نے ایک ہی جو ہے فارمولے کو ڈسکس کیا ویرینس اس کے جو ہے سٹینڈرڈ ایویشن آپ کر چکے تھے آج جو ہے ویرینس کیا اور ویرینس جو ہے وہ f کے لیے کیا اور اس کے مختلف سٹائل دیکھیں کبھی جو ہے آپ کو اس نے x دے دیا کبھی x نہیں دیا جب x نہیں دیتا تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ انٹرول فارم میں ہوتا ہے مینیمم اور میکسیمم ویلیو دی جاتی ہے تو اس میں آپ نے x کا کالم خود نکالنا ہے جس میں x دیے دیا جاتا ہے اس میں تو آپ کو x نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ڈیٹا اس لئے آپ کو دیے گئے ہیں اگر آپ کا ڈیٹا اس شکل میں آ رہا ہے تو حل کیسے ہوگا اور اگر ڈیٹا اس شکل میں آ رہا ہے تو کیسے ہوگا تو آپ کے سامنے فارمولا وہی ہے دو فارمولے ہم نے یوز کی ہیں دونوں طریقوں سے آپ کو سوال حل کر کے دکھا دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں فارمولے پہلے تو آپ کو یاد ہونے چاہیے نمبر ون نمبر ٹو ڈیٹا جو ہے آپ نے اوپر میں نے دیا تھا ایک انگروپ ڈیٹا کا وہ دو دونوں تو فارمول سے حل کرنا ہے اور یہ ڈیٹا جو ہے ان میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی ڈیٹا ہم اپنی طور پر حل کر کے دیکھیں یہ سینڈ کریں یا اپنی اگر جب آپ کتاب لے لی ہو گی اگر آپ نے کتاب لے لی ہے مجھے جن سٹوڈنٹ نے کتاب لے لی ہے مجھے بتائیں گے تو میں انہیں کوئی کوسٹن جو ہے وہ بتا دوں گا کتاب میں سے کہ فلان پیش پیر بک کی فلان کوسٹن جو ہے آپ نے حل کرنا ہے اس کو جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے یہ جو ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے کن سٹوڈنٹ نے کتاب لی ہے ان سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کتاب میں سے ایکسرسائز کا کوئی سن بتا دی جائے گا اور وہ جو ہے اپنے سوال کر کے آج شام تک ہی سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا چوتھا لیکچر آئی ہوپ آپ کو سمجھ جائی ہوگی اگر کوئی پرابلم ہوگی میتھمیٹیکلی فارم ہے جسٹ آپ فارمولے پہ غور کریں فارمولے کو دیکھیں اس کے مطابق جب آپ دیکھیں گے تو یہ انتہائی آسان ہے بار بار ویڈیو بنی پڑی ہے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں دوبارہ بھی سن سکتے ہیں